اور اس عمر میں جس طرح گیتبازی کر رہا ہے یاد رکھئے گا ایسا گیتباز بھارت کی اتحاس میں ورلے ہی پیدا ہوتا ہے جو کیوں آلچنا ایسے کھلاڑیوں کی کی جاتی ہے جو وطن کے لیے کھیلتا ہے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے کھیلتا ہے یقین مانیے محمد شمی جیسا کھلاڑی محمد شمی کوئی اسے محمد شامی کہتا ہے کوئی سمی کہتا ہے اس کھلاڑی کے کچھ چنیندہ ریکارڈ ساہج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ریکارڈ جس نے جو اس کی کہانی بیان کرے گا وہ محمد شمی جس نے جو گڑھ دیا ہے جو لکھ دیا ہے اپنی گید سے اس سے مٹایا نہیں جا سکتا شمی نام مٹ نہیں سکتا ہے بھارت کے کرکٹ اتحاس سے مٹ نہیں سکتا آئی سی سی انتراشتری کرکٹ اتحاس سے مٹ نہیں سکتا جب تک کرکٹ کھلا جاگا اس کھلاڑی کا نام رہے گا اس نے وہ کارنامہ انجام دیا بھارت کی طرف سے اس نے کیا کچھ اچھیومنٹ کیا وہ بتاؤں گا آپ کو اور یہی نہیں محمد شمی نے ایک وشکپ میں کیا کچھ کر دیا ہے کہ آج سب سے اوپر اس کا نام لیا جا رہا ہے محمد شمی کے بارے میں تمام طرق دلچاس پہ جانکاری دوں گا سب سے پہلے بتا دوں اس نے اس وشکپ میں کیا کچھ گڑھ دیا ہے بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ وشکپ میں وکٹ لینے والا کھلاڑی بن گیا زہیر خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے اوپر پہنچ گیا کون سا کھلاڑی محمد شمی اور سب سے تیزی سے پچاس وکٹ وشکپ میں لینے والا کھلاڑی بن گیا ہے یہ نہ صرف بھارت کا بلکہ دنیا کا سب سے تیزی سے پچاس وکٹ حاصل کرنے والا کھلاڑی بن گیا ماترہ سترہ پاری اس نے کھلی ہے اور سترہ پاریوں میں پچاس وکٹ محمد شمی کے نام درج ہو گئے ہیں اس سے پہلے انیس پاریوں میں مچل سٹار کے نام انیس پاریوں میں پچاس وکٹ تھا سب سے تیزی سے پچاس وکٹ لینے والا کھلاڑی مچل سٹار تھا لیکن اس کو عبور کرتے ہوئے محمد شمی اس کو بھی پار کر گئے محمد شمی نے اور کیا کچھ کیا آپ کو بتا دیتا ہوں وشکپ میں چار مرتبہ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پانچ پانچ وکٹ چار مرتبہ حاصل کیا اس میں سے دو ہی دو مرتبہ تھی اسی وشکپ میں ایک ہی کھلاڑی ایک ہی ٹیم نیوزیلینڈ کی خلاف اس نے پانچ وکٹ لیا ہے یعنی نیوزیلینڈ خلاف جب لیگ مچ میں اترتا ہے وہاں پانچ وکٹ لیا رہے اس کے بعد جب سمی فائنل میں اترتا ہے وہاں بھی پانچ وکٹ حاصل کیا اس خلاف شرلنکہ خلاف بھی محمد شمی نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا محمد شمی نے ایک ایڈیشن میں تین مرتبہ پانچ وکٹ حاصل کیا کسی کھلاڑی نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا اور نہ ہی کسی کھلاڑی نے وشکپ میں چار بار پانچ وکٹ حاصل کیا ہو محمد شمی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے یعنی محمد شمی سب سے اوپر ہے یہی نہیں بیسٹ بالنگ فگر بھی محمد شمی کا سب سے آگے ہے بھارت کی طرف سے سب سے بہترین بالنگ فگر بھی محمد شمی کے نام درجہ سات بگٹ اس نے حاضر گئے مہتر ستاونہ نے خرچ کی دی محمد شمی کا اور کون سا ریکارڈ بتاؤں آپ کو وہ ریکارڈ بتاتا ہوں محمد شمی کا جسے اتار چڑھاؤ کا شکار بنایا گیا محمد شمی بہت سے ایسے اوسر ایسے موقع آئے ہیں جب اسے کھیلنے کا موقع نہیں ملا بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جب اسے میدان میں اترنے کا موقع نہیں ملا بینچ پر بیٹھا رہا گھر پر بیٹھا رہا لیکن کبھی ہار نہیں مانی اس نے کورونا کال میں گھر پر ہی اس نے تمام سیٹ اپ لگا کے کرکٹ جاری رکھی تھی کرکٹ کھیلا تھا بولنگ کی تھی وہ محمد شمی کو آج کام آیا اور اس عمر میں جس طرح وہ گیتبازی کر رہا ہے یاد رکھئے گا ایسا گیتباز بھارت کی تیاز میں ورلے ہی پیدا ہوتا ہے جو ایسے مقابلے میں جہاں کرو اور مرو کا ہوتا ہے وہاں پر وہ گیتبازی کرتا ہے اور بھارت کے لیے جیت کا ایک ٹرمپ کارڈ بنتا اس وشکپ میں جو 23 کا چل رہا ہے 2023 وشکپ میں جو بھارت کی زمین پر کھیلا جا رہا ہے اس نے ایک نہیں دو نہیں تین مقابلے ایسے کھیلیں جہاں پر اسے پلیر آف دو میچ کا ایوارڈ ملا تھا جی ہاں ان تینوں مقابلوں اس نے پانچ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا سب سے زیادہ سنگل ایڈیشن میں ویگٹ لینے والا بھارت کا کھلاڑی ایسے کھیلاڑیوں کی کی جاتی ہے جو وطن کے لیے کھیلتا ہے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے کھیلتا ہے یقین مانیے محمد شمی جیسا کھیلاڑی درلہ ہی دیکھنے کی ملا ہے جس طرح گیت بازی کر رہا جس طرح کو کھیل کا پردشن کر رہا دوستو اسی طرح کے لگاتار آپ کو جانکاری دیتا رہوں گا فیلحال امید کر رہے ہیں خطابی مقابلے میں بھارت پہنچے گا وہاں خطاب جیت کر نہ صرف بھارت تیسری مرتبہ وشکپ جیتے گا بلکہ آسٹریلیا کے جو سب سے زیادہ وشکپ ریکارڈ جیتنے کا ہے اس کے آس پاس اور پہنچتا ہوا نظر آئے گا دوستو ہمارا باتشیت ہمارا ریپورٹ پسند آئے ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ دھنیواد